اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے بچہ میں ممید کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائکر ہوں گے بچہ آج کے ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں بچہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کے ر ریزلٹ کے اوپر آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ جو سارے کے سارے ریزلٹس ہوتے ہیں بچو یہ ٹینٹھ کے ریزلٹ کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو ریزلٹ آنا ہوتا ہے پنجاب بورڈ کا بچو وہ ٹینٹھ کا آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ نائنٹ کا آتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ایر کا ریزلٹ آتا ہے اور بچو اس کے بعد اینڈ پہ لاسٹ پہ جا کے وہ بڑے سکون کے ساتھ فرسٹ ایر کے ریزلٹ دیتے ہیں تو بچو یاد رکھیے گا لاسٹ بتائی تھی ان میں تھوڑی سی چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بچو میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگ کے ساتھ جو ٹینٹھ کلاس کا جو ریزلٹ تھا اس کی ڈیٹ شیئر کی تھی وہ اکتیس اگست تھی اور سیو اسی طریقے سے جو نائنٹ کی تھی وہ ٹین سپٹمبر تھی اور بچو اکٹوبر کا جو فرسٹ ویک تھا اس کے اندر سیکنڈیر کا ریزلٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو نومبر کا فرسٹ ویک ہوگا یا نومبر کے میڈ کے اندر بچو فرسٹ ویکر کا ریزلٹ آئے گا لیکن بچو یہاں پہ تھوڑی سی چینجز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے آپ لوگ جانتے ہو کہ ٹینٹھ کلاس کے جو ہے وہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں بٹ بہت سارے بچے ایسے تھے جن لوگوں نے پریکٹیکلز نہیں دیئے جس کی وجہ سے وہ پریکٹیکل میں فیل ہو رہے تھے تو تھیوری میں بھی فیل ہو رہے تھے تو بچو بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار ان لوگوں کو ایک اور چانس دیا جائے تو فیفٹین اگست تک ٹینٹھ کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بولا گیا ہے کہ یار آپ لوگ دوبارہ سے اپنی جو ہے جو آپ لوگ کے پریکٹیکلز مس ہو گئے ہیں اس کی اپلیکیشنز وغیرہ ہمارے تک مہنچائیں اور ہم آپ لوگ کے دوبارہ کنڈکٹ کرتے ہیں پریکٹیکلز تو ڈیفنیٹلی فیفٹین اگست بچو ان لوگوں نے لاز ڈیڑ دی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ چار پانچ دن جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے اور ایک ویک کے اندر بچو وہ پریکٹیکلز کنڈکٹ ہوں گے تو ڈیفنیٹلی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگست تو ختم ہو جائے گا اسی پریکٹیکلز کے چکر میں جس کی وجہ سے بچو سپٹمبر میں جو ہے وہ ریزلٹ چلا جائے گا ٹین سپٹمبر تک جو ہے وہ ٹینٹھ کلاس کا ریزلٹ چلا جائے گا جس کی وجہ سے بچو آپ لوگ جانتے ہو کہ کم از کم دس سے بارہ دن کا گیپ ہوتا ہے نائند کلاس کے ریزلٹ میں تو پھر نائند کائے گا پٹی یہاں جو انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا جو ریزل ریزلٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں آرہی بچو آپ لوگ کا جو انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اسی ڈیٹ کے ایکارڈنگ ہوگا جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ میں نے آپ لوگ کو بتائی ہے فردر بچو اگر کوئی چینجز آتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلف ہوگی بچو دعاوں میں یاد رکھیے گا تھیں کہ سو مچ اللہ حافظ